ہاردک پانڈیا نے اشان کشن پر کیا وشواس تو مومبئی انیونز کو مل گیا چنائی کا سب سے بڑا وکر یہاں دوست درسل یہ سب کچھ چنائی کی پاری کے آٹھ میں اوپر میں ہوا جب شریس گوپال کی ایک گید رچن رویندرا کے بیٹ کے بہت قریب سے نکلی لیکن یہاں مومبئی کے کسی بھی کھلاری نے اپیل نہیں کی پر اشان کشن یہاں بہت زور سے اپیل کر رہے تھے کیونکہ انہیں لگا کہ یہاں کچھ تو آواز ضرور آئی ہے پھر ہاردک پانڈیا نے بنا ٹائم ویسٹ کیے ترنت ریویو کا استعمال کیا اور ریپلے میں صاف دیکھا گیا کہ رچن رویندرا کے بیٹ کا ایج لگا تھا اور پھر جیسے ہی تھرڈ امپائر نے رچن رویندرا کو آؤٹ قرار دیا تو مومبئی انیونز کے سب ہی کھلاری اشان کشن کو گیر کر کھڑے ہو گئے اور گیندباز شریس گوپال تو اشان کشن کے گلے لگ کر ان کے ہیلمٹ کو چومتے ہوئے بھی نظر آئے کیونکہ یہاں خود گیندبازی کر رہے شریس گوپال کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ بیٹ کا ایج لگا ہے اس لیے انہوں نے اپیل تک نہیں کی اور اشان کشن کی وجہ سے وکٹ ملتے ہی سب سے زیادہ حیران شریس گوپال اور کپتانہ ہاردک پانڈیا ہوئے جنہوں نے اشان کشن کے کہنے پر ریویو دیا دوستو اس سے پورے واقعہ پر آپ جا کیا کہنا ہے آپ بھی کمنٹر ضرور کریں